نمشکار دوستوں سباقت آپ سبی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور بات کریں گے ٹی وی ایٹین کے قوارٹر فور کے ریزلٹ کے پارے میں کیسے ریزلٹ جانیں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیویڈنڈ کی تو پرسنلی مجھے نہیں لگتا کہ کمپنی آپ کو ڈیویڈنڈ دے گی ہے اوورال بات کریں تو کمپنی کا جو ٹوٹل پروفٹ ہوا ہے پچھلے چاروں کوارٹر کا ملا کے تو ایک لاکھ تیس ہزار دو سو ببینجہ لاکھ کا کمپنی نے پروفٹ کیا ہے جو کی پچھلے کوارٹر میں تقریبا 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 ایک لاکھ پندرہ ہزار چھے ایک سو ساہ ستر لاکھ کے قریب تھا تو اسے ساب سے کمپنی کا جو پروفٹ ہے وہ انکریز تو ہوا ہے لیکن پچھلے کوارٹر کا مقابلہ اس کوارٹر میں جو ریزلٹس ہیں وہ تھوڑا سے ویک رہے ہیں دن بات کرتے ہیں ایکسپینس کے بارے میں کی کمپنی کا خرچہ کتنا ہوا ہے تو 29,221 لاک کے کمپنی کے ایکسپینس ہوئے ہیں جو کی پچھلے کوارٹر میں 27,195 لاک تھے اور پچھلے سال کی بات کریں تو وہ تھے 25,263 لاک تو اسے ساب سے کمپنی کے ایکسپینسز ہیں وہ کافی تار انکریز ہوئے ہیں جبکہ کمپنی کا پروفٹ جو انکم ہے وہ انکریز نہیں ہوئی ہے اب بات کریں گے ہم یہاں پر پروفٹ فوردہ سیل کے بارے میں کی فائنل پروڈکٹ کیا بچ کے آرہا ہے پروفٹ کتنا ہوا ہے پیریڈ میں تو وہ ہو رہا ہے 4,789 لاک جو کی پچھلے کوارٹر میں 7,205 لاک تھا اور پچھلے سال کی بات کریں تو 5,877 لاک تھا تو اسے ساب سے دیکھیں تو کمپنی کا پروفٹ فوردہ پیریڈ بھی لگاتار کم ہو رہا ہے ناس دیڈفہ قوارٹر اون قوارٹر بلکہ ایئر اون ایئر بیسیس پہ بھی دن ہم بات کریں گے ای پیس کے بارے میں کی ارننگ پر شیئر کمپنی کا کتنا نکل کیا رہا ہے آپ کو بتا دوں کی کمپنی انکری ہے ایک شیئر کے پچھے 28 پیسے پچھلے قوارٹر میں 42 پیسے تھا اور پچھلے سال کی بات کریں تو 34 پیسے تھا اوبرال دیکھیں تو پچھلے 2021 کے مقابلے تو تھوڑا سا گروہ تھا لیکن پچھلے قوارٹر کے مقابلے تو یہاں پر کافی تارا گرابت ہمیں دیکھنے کے لئے مل رہی ہے نیٹ پروفٹ مارجن کی بات کریں تو 13.45 ہے جو کہ پچھلے قوارٹر میں 19.55 تھا اور پچھلے سال کی بات کریں تو 17.83 تھا ڈیلیوٹ ی پی ایس کے اگر ڈیٹ کی بات کریں تو ڈیٹڈ ڈیٹ ڈیٹ ایکوٹی ریشو ہے کمپنی کا وہ بھی 0.22 ہے جو کہ پچھلے قوارٹر میں 0.24 تھا اور پچھلے سال کی بات کریں تو 0.27 تھا اوبرال دیکھیں تو ریزلٹ اتنے دار اچھے نہیں آئے ہیں اگر year on year basis پہ کمپیر کریں تو تھوڑے سے اچھے بھی ہیں لیکن اگر کمپیر کیا جائے پچھلے قوارٹر کے مقابلے تو ریزلٹ بلکل بھی اچھے نہیں آئے ہیں آپ کو ریزلٹ کیسے لگے کہ میں انگر کی ضرور بتائیے گا تاکہ کوئی بھی راؤٹ ہو ہم آپ کا کلیر کرسکیں ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اگر آپ چینل پر پہلی بھی وزٹ کر رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ سے مسنا ہو کنسولڈیٹ کی بات کریں گے جو ٹوٹل انکم جنریٹ کی ہے وہ 1,51246 لیک کی ہے پچھلے قوارٹر میں 1,5926 تھی اور پچھلے سال کی بات کریں تو وہ تھی 1,36932 اور یہاں پر بھی ہم بات کریں گے سیدھا پروفٹ فور دا پیریڈ کے بارے میں تو 22,085 لیک پروفٹ نکل کے آرہا ہے جو کہ پچھلے قوارٹر میں 31,155 لیک تھا اور پچھلے سال کی بات کریں تو یہ تھا 25,108 لیک آورال بات کریں تو ریزلٹ ڈیسینٹ ہے لیکن اگر آورال کمپیر کیا جائے تو یہاں پر ریزلٹ سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں بلکل بھی کیوں کمپنی سے کوری سی ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ اگر ان کی ریزلٹ اچھے آتے ہیں تو سٹوک میں تیزی آئے گی لیکن ابھی آپ کو اور زیادہ گراوٹ بھی دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے تو ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی